تو چلیے دوستو آج میں بناتی ہوں پالک پنی بہت ہی ٹیسٹی اور ایک کم بلکل سمپل طریقے تھے آپ کے گھر میں بھی چیزیں ہوں گے اسی سے بن جائے گا تو یہاں پر میں نے لی ہے دھائی سو گرام پالک اور پالک میں نے دھول کر کے رکھ دی تھی تو اس کا پانی اچھے سے نچڑ چکا ہے تو میں پالک کو رکھ دیتی ہوں اوبالنے کے لیے تو یہاں پر میں نے بھگونے میں پالک رکھ دی ہے اوبالنے کے لیے تو یہاں پر پالک ہماری اوبال چکی ہے اور پالک کو میں چھان کر کے رکھ دیتی ہوں تھنڈے ہونے کے لیے تو یہاں پر میں نے لی ہے دھنیا اور دھنیا میں ہمارا مسالہ ملا ہوا ہے اور یہاں پر پورا کھڑا مسالہ میں نے ملا کر کے دھنیا میں رکھا تھا تو یہاں پر میں نے ایک ڈیڑ چمچ دھنیا لی ہے اور چار سے پانچ لال مرچ ہے تو ان کو میں پیس لیتی ہوں تو یہاں پر میں سلوٹے میں آج پیس کے بناوں گی ایک بارہ یہ طریقے سے بنایئے کہ بہت ہی ٹیسٹی پنیر بنتا ہے اور سلبرٹی کی تو آپ مسالہ پیسئے گا تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو یہاں پر میں نے مسالہ سبھی پیس لیا اپنا اور یہیں پر میں پیس لیتی ہوں پالک اور پالک بھی پیس لیتی ہوں اور اگر آپ کے پاس مکسی جال ہے تو آپ پالک اس میں بھی پیس سکتے ہیں پر آپ مسالہ ایک بار پیس کر پنیر بنائیئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ڈھائی سو گرام پنیر اور پنیر کو میں نے چھوٹی چھوٹی پیس میں کٹ لیا ہے اور یہیں پر میں نے کٹی ہے دو سے تین ہری مرچ ہے ایک پیاز ہے دو ٹرماتر ہے اور ادھر میں رکھ دیتی ہوں گیز پر کڑائی اور کڑائی میں میں نے ایک بڑا چمچ تیل ڈالا ہے اور تیل ڈال کر کے اب میں پنیر کو تھوڑا سا فرائی کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے پنیر کو ڈال دیا اور ڈال کر کے میں ہلکا سا براؤن ہونے تک پڑیا سے فرائی کرتی ہوں ہلٹاتے پلٹاتے اس کو فرائی کرلوں گی جس میں کی ایک دم بلکل گولڈن نہ ہو اور یہ ہلکا سا ہو بلکل ہلکا ہی کرنا ہے ہم کو اور پنیر ہمارا ایک دم سوٹ رہے گا اور یہاں پر میں نے براؤن ہونے تک تھوڑا سا میں نے براؤن ہوا ہے اور یہ میں نکال لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکا سا براؤن ہوا ہے اور یہاں پہ میں پنیر اپنا نکال لیتی ہوں تو جس پلیٹ میں میں نے پنیر رکھا تھا بس اسی پلیٹ میں میں نکال لیتی ہوں اور نکال کے رکھ دیتی ہوں سایڈ میں دوستو اگر یہ ویڈیو اچھے لگے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتانا چینל کو سبسکرائک لائک جرور کر لینا اگر ویڈیو نہ اچھی لگے تو آپڈش لائک بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے پنیر نکال کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر میں ڈال دیتی ہوں آدھا چمچ جیرہ جیرہ اچھے سے چٹک گیا ہے اور یہاں پر میں ڈال دیتی ہوں جو میں نے پیاج کٹا تھا وہ ڈال دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے پانچ سے چھے لیسو نتے وہ بھی میں نے کمچ کر کے ہی ڈالی ہے اگر آپ چاہے تو کٹ کر یا پیس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں لے لیتی ہوں جو میں نے ہری مرچ کٹی تھی یہ بھی میں ڈال دیتی ہوں ان کو میں براؤن ہونے تک بڑی ایسے پکا لیتے ہیں یہاں پر اچھے سے براؤن ہو جائے تب ہی میں مسالی ڈالوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے تو یہیں پہ میں ڈال دیتی ہوں ٹماٹر اپنے جو میں نے قدوکس کیے ہوئے تھے ٹماٹر اگر آپ کے پاس مکسی جال ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں پر میں نے تو قدوکس میں کر لیا تو بہت ہی اچھا ہے اس کا پیسٹ بن جاتا ہے اور یہاں پہ میں لے لیتی ہوں مسالہ جو میں نے پیس کر کے رکھا ہے اور پیسی مسالے کی آپ ایک بار سبجی بنائیے بہت ہی ٹیسٹی پنیر بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے مسالہ ڈال دیا ہے اب یہاں پہ میں لے لیتی ہوں آدھی چمچ حلدی اور سوا دنسوار اور نمک دو ہی چیزیں ہمیں اوپر سے ڈالنا ہے جس میں کہ میں نے مسالے میں گرم مسالہ پیس لیے تھے اسی لیے مجھے گرم مسالہ نہیں ڈالنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میں نے مسالوں کو اچھے سے دو سے تین میرے تک بڑیہ سے پکاتے جس میں جو اس کا تیل ہے نا وہ اوپر نکل آئے اور دوستو ایک دم بلکل دیسی سٹائل ہے گھر کی طریقے جیسے گاؤں میں ہم لوگ بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ بنائیے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بچوں تو بہت ہی پسند آئے گا تو یہاں پہ مسالہ مارا پک چکا ہے یہاں پہ میں ڈال دیتی ہوں جو میں نے پالک پیس کر کے رکھی تھی وہ میں ڈال دیتی ہوں اور اچھے سے مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو بھی دو تین میرے تک پکاتے ہیں جس میں کی تیل ہے نا تو یہ نکل رہا ہے اس سے جو اچھے سے نکلنا ہے اس کا تیل جو نکل آئے گا بہت ہی صحیح رہے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پالک میں بھی تیل اوپر نکل آیا ہے تو یہاں پہ میں دو کٹوری پانی ڈال دیتی ہوں دو کٹوری پانی ڈال کر کے میں اچھے سے مکس کرتی ہوں اور مکس کر کے بڑی ایسے اس کو اوبال آنے تک پکاتے ہوں تو یہاں پہ میں گیس کو تھوڑا دیم کر دیتی ہوں اور یہاں پہ میں بند کر دیتی ہوں بند کر کے اس کو چار پانچ منٹ تک پکنے دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی کھسپو آ رہی ہے اور چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں لے لیتی ہوں جو میں نے پنیر تل کے رکھا تھا وہ بھی میں ڈال دیتی ہوں اور ڈال کر کے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور پنیر ڈال کر کے اب میں اس کو دس منٹ تک پکا لیتی ہوں بلکل دھیمی آج میں پکانا ہے ہمیں تو یہاں پہ میں بند کر دیتی ہوں دس منٹ تک پکا لیتی ہیں تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکا ہے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سبجی بند کر کے ایک دم پڑیا سی ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں پہ میں گیس بند کر دیتی ہوں اور بند کر کے رکھ دیتی ہوں اور یہ لیجئے ہمارا پنیر بند کر کے ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی خوشگو آ رہی تو دوستو یہ ریسپی آپ لوگوں کو کسی لگی کمنٹ بکس میں جرور گتانا چینل کو سبسکرائب لائک جرور کر لینا ہر دن ملے گی نئے ریسپی سکتے ہیں